اگر ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو پرکرٹیک کے حساب سے ہمیں جینا پڑے گا اگر ہم ایسا نہ کرتے ہیں اور پرکرٹیک کا خلاف جاتے ہیں تو ہمیں مہابیناس کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سپاکسی یا جیب جنتر سب پرکرٹیک کا بنا ہوا ہم انسان کے لئے ایک پرادان ہے اگر ہم ان چیزوں کو دنیا سے ہٹانا چاہیں گے تو ہمیں مہابیناس کا سامنا کرنا پڑے گا اچھ ایسا ہی ہوا چین کے ساتھ چین نے ایک پرکسی جیسے پرجاتی کو ختم کرنے میں مہاماری اکل کا جیسا سامنا کرنا پڑا بیسو کے اتحاس میں ایسا ہی کئی بھائیانک اور خطرنا گھڑنا ہوئے ہیں جن کے باڑے میں سن کر آتما تک کانپ جاتے ہیں ایسا ہی ایک بھائیانک گھڑنا چین میں آج سے 62 سال پہلے ہوئی تھی جس میں کروڑ لوگ مارے گئے تھے اور اس بھائیانک تباہی کے پیچھے چین کا ہی ایک معمولی سی گلتی تھی آپ بھی سوچ کر حیران ہو جاؤ کہ چین نے ایسا کون سی گلتی کرتی تھی حالکہ چین نے بعد میں اس گلتی کو صدرنے کا فرائس کیا تھا لیکن تب تک پھر ہو چکا تھا اور بہت سارے لوگ کال کے گال میں سما چکے تھے ہم یہاں بات کر رہے ہیں دا گریٹ چائنا فیمین کی چین کا ہر ناغریک اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں بات سن انیس سوٹھاؤن کی ہے تب چین کے بھاگدور ماؤ جینگنگ کے پاس تھی انہیں اس سمائے کا ایک ابھیان شروع کیا تھا جس کا نام تھا فارم فیسٹ کیمپین اس فارم فیسٹ کیمپین نے مچھر، مکھی، چوہا اور گروہا کو مارنے کا عدیس دیا تھا ان کا ماننا تھا کہ یہ سب کسانوں کو محنت بیکار کر دیتے ہیں اور فصلوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے مچھر، مکھی اور چوہوں کو مارنا تھوڑا مشکل کام تھا کیونکہ یہ آسانی سے چھپ جاتے تھے لیکن گروہا ایک سماجک پکچی ہے جسے انسان کے بیچ میں رہنا پسند ہے اس لئے چائنہ باسیوں نے گروہا کو اپنا سکار بنایا شروع کیا پورے چین میں گروہا کو دھونڈ دھونڈ کر مارا جانے لگے ان کے گھوشلوں کو نسٹ کر دیا گیا اور ان کے بچوں اور اڈو کو مار کر کھانے لگے لوگ برطن، ڈرام یا ٹین کو بجا بجا کر گروہا کو پوراتے اور تب تک اس کی پیچھا کرتے جب تک وہ تھک کر گرنا جاتے اور پھر اسے مار کر کھا جاتے جو جتنا زیادہ گروہا مرتا اسے اتنا ہی جادہ انام ملتا اور انام کے لالچ میں دھیرے دھیرے کر کے ساری گروہا یا تو چین سے بھاگ گئے یا مارے گئے سن انیس سو سٹھ میں مسہور پکسی بکیان سوسین چینگ نے مائیو چینگ دنگ کو بتایا کی پکسیوں کو مارنے سے فصلوں کو نقصان کرنے والے کیرے کی سنخیہ بہت بڑھ جاتی ہے جس سے فصلوں کو بہت نقصان ہوتے ہیں کیونکہ گروہا انہی سب کیروں کو کھاتے ہیں یہ سننے کے بعد مائیو جنگ نے اپنے آدھسوں کو واپس لے لیا لیکن تب تک بہت تیر ہو چکی تھے گروہ کے نہ ہونے سے ٹیڈیا بہت ہو گئی تھی کیونکہ گروہ ٹیڈیا بہت کھاتے تھے اور گروہ نہ ہونے سے ٹیڈیا پوری کی پوری فصل کھانے لگی نتیجہ یہ ہوا کی کھیت میں کھاری کھاری فصلوں کو ٹیڈیا کھا گئے سارے فصل برواد ہو گئے اور چین میں بھائیانک اکل پر گیا کروڑوں لوگ بھوکماری میں مر گئے چینی سرکار کے آکروں کے انوسعہ تب تک ایک دسمیک پانچ کروڑ لوگ بھوکماری سے مارے گئے جا چکے تھے یہ تستادی چین کے اتحاس کے سب سے بھائیانک تستادی مانی جاتی ہے اسی لئے ہمارے ریسی مونیوں نے سارے جنوار کو کیرے اور پکسیوں اعدی کو انسان کے برابر ہی مانتے ہیں اور انہیں بھوکمان کے روپ میں پوجا بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم ان کے نقصان نہ پہنچائیں